ہیلو سواغت ہے آپ کا دا ونگ سوفٹ ڈیسائر میں جیسے کہ ہم سبھی جانتے ہیں ایک دسمبر کو ورلڈ ایڈز ٹے تھا تو آج ہم بات کرنے والے ہیں ایڈز کے بارے میں دنیا بھر میں ہر سال ایچ ایوی سنکرمر کے پرتی لوگوں کو جاگرک کرنے کے لیے ایک دسمبر کو ورلڈ ایڈز ٹے منایا جاتا ہے اور اسی طرح اس بیماری سے لڑتے ہوئے اپنی جان گواننے والے لوگوں کے پرتی شردانجلی پردان کرنے کا بھی ایک سریعہ ہے اس سال تیتیسوہ وشف ایڈز دیوست منایا گیا ویشوی اس طرح پر منانے کی شروعات ڈبلو ایچوں میں ایڈز کی جاگرکتہ بھیان سے چڑے جیمز ڈبلی بون اور تھوم سنیٹر نام کے دو ویقتیوں نے اگست 1987 میں کی تھی جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ایچ آئی وی ایک بہت کم بھیر بیماری ہے اس لیے سال انیس سو چھانوے میں ایچ آئی وی ایڈز پر سنیٹر راستر نے ویشوی کے سطح پر اس کے پرچار اور پرسار کا کام سنبھالتے ہوئے سال انیس سو ستانوے میں وشف ایڈز ابھیان کے تحت سنچار روگ تھام اور سکشا کا کام کرنا شروع کیا 2007 کے بعد سے وشف ایڈز دیوست کو وائٹ ہاؤس دوارہ ایڈز ریبن کا ایک پرتیسٹھت پرتیق دے کا شروع کیا گیا تھا جیسا کی یو ایڈز کے دوارہ بتایا گیا ہے کہ یہ لال ریبن ایچ آئی وی سے گرست ویکتیوں تتہ ان کی دیکھ بھال کرنے والے لوگوں کے پرتیسٹ بھاونہ پرکت کرنے کا ایک طریقہ ہے وشف ایڈز دیوست کے موقع پر لال ریبن پہننا لوگوں کے بھیتر اس مددے پر جاگ رکتا لانے تتہ اس بیماری کے پیڑتوں سے ہونے والے بھیدباؤں کو روکنے کا ایک اچھا طریقہ ہے یہ لال ریبن لوگوں میں جاگ رکتا لانے کے لیے پورے وشفر میں کہیں بھی اپیو کیا جا سکتا ہے چلی اب بات کرتے ہیں ایچ آئی وی وائرس کے اتحاس کے بارے میں ادھکارک سوتروں کے انسار ویسے تو ایچ آئی وی کی خوش سرپردھم امریکہ میں انیس سو اسی میں کی گئی پرندک کچھ وششہ کے اس کی اصل خوش پشش مدھی افریقہ چھیتر کے کشانشہ شہر میں بیسوی صدی کے دوران مانتے ہیں بعد میں اس وائرس کی سنکرامک پرورتی کے کارڑ اس کا پرسار افریقہ کے ویوین شہروں سے ہوتا ہوا انیس سو ارسٹ کے دوران امریکہ وہ اس کے اوپران دھیرے دھیرے ویشوی کی طرح پر ہو گیا شروعاتی دور میں وشف ایڈز دیورس کو صرف بچوں اور یوباؤں سے ہی جوڑ کر دیکھا جاتا تھا جو بعد میں ایک پریبار کے لوگ کے روپ میں پہچانا گیا جس میں کسی بھی آئیو ورگ کا کوئی بھی ویقتی ایچ آئی وی سے سنکرمیت ہو سکتا ہے عام طور پر ایچ آئی وی پوزیٹیو ہونے کو لوگ ایڈز سمجھ لیتے ہیں جو کی غلط ہے ایچ آئی وی یعنی ہومن ایمیونو ڈیفیسینسی وائرس سہ سنکرمڑ کے بعد کی استثیتی ایڈز ہے ایچ آئی وی سنکرمڑ کو ایڈز کی استثیتی تک پہنچانے میں آٹھ سے دس سال یا کبھی کبھی اس سے بھی ادھیک وقت لگ سکتا ہے دراصل ایڈز ویقتی کی روک پرتی رودک شمتہ کو کم کر دیتا ہے اس لیے مریض کو ترہ ترہ کی بیماریاں گھیر لیتی ہیں سادھارر سردی زخام بھی مریض کے لیے گھاتک ثابت ہو سکتا ہے دنیا بھر میں ایڈز کی وجہ سے ہونے والی موتوں میں ٹی وی کا بڑا ہاتھ ہے جن لوگوں میں ایچ آئی وی سنکرمڑ ہو ان میں ٹی وی کی آشنگ کا تیس گناہ ادھیک ہوتی ہے ایڈز کی بیماری دھیرے دھیرے انسان کو موت کے آگوش میں لے جاتی ہے بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ایڈز پیڈٹ ویقتی کے ساتھ کھانے پینے اٹھنے بیٹنے سے ایڈز ہو جاتا ہے جو کی غلط ہے یہ سماج میں ایڈز کے بارے میں فیلی ہوئی غلط فہمی ہے سچ تو یہ ہے کہ روز مرہ کے ساماجک سمپرگوں سے ایچ آئی وی نہیں فیلتا وشیشک گے بتاتے ہیں کہ ایڈز کے اپچار میں انٹی ریٹرو وائرل تھریپی دوائیوں کا اپیوک کیا جاتا ہے ان دوائیوں کا مکھے ادھے شے ایچ آئی وی کے پرابہوں کو کم کرنا ہے اور شریر کی روک پرتی روڈک شمتہ مضبوط کرنا ہے ابھی بھی ویگیانک ایڈز کی نئی نئی دوائیوں کی خوچ کر رہے ہیں اور ان کا ماننا ہے ایڈز سے بچاؤ ہی ایڈز کا بہتر علاج ہے وشف اس طرح پر انمانیت 36 دسمبلف 7 ملین لوگ ہیں جو ایچ آئی وی وائرس سے پیڑے تھے سال 1984 میں وائرس کی پہچان ہونے کے بعد سے اب تک لگ بھگ 35 ملین سے ادھیک لوگ ایچ آئی وی یعنی ایڈز سے مر چکے ہیں وشف ایڈز دیورس سمارو انتر راستری اس طرح پر سب سے زیادہ ماننے تا پراب سواست دیورس سمارو بن گیا ہے آج کے لیے اتنا ہی ہم سے جڑے رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا چینل دا ونگ سوف ڈیزائر دھنے